الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتهم زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون وقال اللہ تبارک وتعالی هو اللذی ارسل رسوله بالہداب دین الحق لیزهره على الدین کل وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَّارِ بُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِذْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِّنْ أَسَرِ السُّجُوهِ صدق اللہ العظیم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ میرے قابل احترام دوستو یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور ہم لیلت الجائزہ جائزے کی رات کی طرف بڑھ رہے ہیں لیلت الجائزہ عید کی رات کو کہا جاتا ہے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں ستر ہزار ایسے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور جب عید کی رات آتی ہے تو ایک ماہ میں جتنے لوگوں کی بخشش کی گئی تھی ہر رات میں ستر ہزار وہ اس ایک رات میں اللہ تعالی اور اتنی ہی تعداد میں انسانوں کی بخشش کرتے ہیں وہ یا یہ مہینہ اللہ خبارک و تعالی کی رحمت کے لوٹنے کا مہینہ ہے اپنے باطن کی اصلاح کا مہینہ ہے جس نظریے سے انسان اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے نتائج نکلتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت خواہش نفس سے کرتے ہیں یا عقل و شعور جو ایمان کا تفاظہ ہے اس سے کرتے ہیں خواہشاتِ نفسانی میں جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے چونکہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے خواہشِ نفس سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اس کے نتیجے میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی اور عقل و شعور ایمانی عقل کے تقاضے سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو اس سے بھی اللہ کی محبت کا ہی غلبہ نکلتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے خواہشاتِ نفسانی سے جب عشق اللہ سے کیا جائے محبت پیدا کی جائے تو انسان پر بڑی گبراتیں تاری ہوتی ہیں بڑے دل میں وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں راستے میں بہت سی رکاوٹیں اس طرح آتی ہیں کہ انسان کو ریاضت کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گبراہت یہ دل میں تکلیف کا پیدا ہونا اور اپنے مطلوب کو حاصل کرنا اللہ یقیناً یہ ایک عشق کا راستہ ہے محبت کی انتہا عشق ہے اس راستے میں انسان ہر چیز کو فنا کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی خواہشات کو پہلے فنا کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کی خواہشات کو فنا کرتا ہے مال و دولت کی خواہشات کو فنا کرتا ہے دنیا کی ہر چیز کو پھر وہ فنا کرنے کے مقامات تک پہنچتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوائے اللہ کے ہر چیز کو فنا کرنا چاہتا ہے یہ عشق کا راستہ ہے لیکن یہ کشمہ کشہ حیات سے کاٹتا ہے محبتِ الہی کی طرف بڑھتا ہے لیکن ہر چیز کی نفع اور فنا کر کے بڑھتا ہے اور ایک عقلِ ایمانی ہے جو کسی چیز میں فائدہ دیکھتی اس فائدے کو طلب کرتی اس کی طلب اس میں پیدا ہوتی اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ذات کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ یہ فائدہ یہ سمرات مجھے کیسے حاصل ہو یہ نتیجہ مجھے کیسے حاصل ہو میں تو اس کو حاصل کرنے کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں لیکن فائدہ لینا ہے حاصل کرنا ہے میں اس ذات کا محتاج بنوں گا جو میرے لیے ان فوائد کو ان سمرات کو ان نتائج کو آسان کر دیں سہولت دے دیکھیں عقل و شعور والا ایمان یہی کہلواتا ہے عشق والے ایمان سے مجزو پیدا ہوتے ہیں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشمہ کشے حیات سے کٹ جاتے ہیں عشق آجاتا ہے معرفت آسکتی لیکن عقل و شعور کے ایمان سے انسان کسی چیز کی نفع نہیں کرتا ہر چیز کے فوائد کو سامنے رکھتا ہے اور پھر ان فوائد کے حاصل کرنے میں طلب میں اپنی ریاضتیں کرتا ہے مشکتیں اٹھاتا ہے تکالیف اٹھاتا ہے عقل و شعور والا ایمان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ وہ راستہ جو عشق کا تھا وہ تو ولایت کا ہوتا ہے اور جو عقل و شعور کے ذریعے سے ایمان کے تقاضے سے اللہ سے محبت تعلق پیدا ہوتا ہے وہ نبوت کا راستہ ہوتا ہے نبوت کے راستہ عقل و شعور پیدا کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء کو اپنے لیے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور پھر انسانوں کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سکھتا ہے اس کی عقل اگر ناقص ہے تو یہ اس ذات کا محتاج ہوگا جو خاندان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو قوم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ اس ضروریات کی طرف بڑھے گا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس ذات کی طرف بڑھے گا جو اس کو یہ چیزیں عطا کرتے ہیں تو نبوت کا راستہ کشمہ کشحیات میں داخل ہو کر انسانیت کے مسائل کو حل کرنا ہے تمام وسائل کو تمام اسباب کو تمام علتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ مشکل راستہ ہوتا ہے مشکل راستہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے دائرے میں زیادہ بند ہوتا ہے اور عقل و شعور والا ایمان اجتماعیت کے دائرے کی طرف آگے بڑھتا ہے ایک شخص کسان ہے اس نے فصل کاشت کرنی ہے اس کا نتیجہ لینا ہے اس نے اب فصل بیجنی بھی ہے حل چلانا بھی ہے پانی لگانا بھی ہے راتوں کو جاگنا بھی ہے جڑی بوٹیوں سے بچانا بھی ہے گوڑی بھی کرنی ہے خاد بھی ڈالنا ہے اس نے موسم کا خیال بھی رکھنا ہے جانوروں سے بھی اس کو بچانا ہے یہ عقل و شعور سے کام لے رہا ہے اس کی بنیاد پر جو وہ اپنے فصل کے نتائج لینا چاہتا ہے وہ حقیقت میں عقل و شعور کے راستے سے لینا چاہتا ہے انبیاء اکرام انسانیت کے ہمدرد ہوتے ہیں انسانیت میں غربت ہے انسانیت میں عداوتیں دشمنی ہیں انسانی سماج کے اندر غلامی ہے انسانی سماج کے اندر ظلم ہے انسانی سماج کی ترقی روکی ہوئی ہے وہ راستے تلاش کریں گے کہ اس انسانی سماج کو ایک خاندان کو ایک قوم کو پورے سماج کو ہم نے کس راستے پر چل کر ان پریشانیوں سے نجات دلانی ہے یہ وہ عقل ایمانی کہلواتی ہے کہ جس کے اندر یہ عقل پیدا ہو وہ نبوی علوم کا حامل ہوتا ہے اور جس میں عشق کی کیفیت پیدا ہو وہ محبت اور عشق کے تخاظے سے ہر چیز کے فنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہم جس چیز پر محنت کر رہے ہیں یہ علوم نبوت سے تعلق رکھنی ہے اس کا تعلق عقل اور شعور کے کمالات کے ساتھ ہے اس کا تعلق عقلی ایمان کے ساتھ ہے جو انسان کو کشمہ کشہ حیات سے کاٹتا نہیں جب انسان اس راستے پر چلتا ہے بہت سے رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں ایک شخص نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے سوسائٹی میں انصاف کو غالب کرنا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں تمام کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوئے عدل کے نظام کو غالب کرنا ہے یہ اس میں ایک طلب پیدا ہو گیا اس میں ایک چیز کا عشق پیدا ہو گیا عقل و شعور کی بنیاد پر یہ عقل و شعور انسانی سماج کو ترقی دے گا اس کے مسائل حل کرے گا وہ علوم نبوت کا حامل بنے گا وہ فراؤنوں کو چیلنج کرے گا وہ راستے نکالے گا وہ حالات کا تجزیہ کرے گا وہ محض جنونی ہو کر آگے نہیں بڑے گا جنون کی کیفیت اور چیز ہے وہ خواست کو حاصل ہو جاتی ہے عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا میں عشق حقیقی کی کر رہا ہوں عشق مجازی تو آج کل خواہشاتِ نفسانی کے تابع ہے وہ اللہ کے عشق کے تابع نہیں ہیں خواہشات کے تابع ہیں اس لیے وہ تو انسان کو بجائے اللہ سے جوڑنے کے اور زیادہ جنونی بنا کر اس کو متشدد بنا دیتا ہے اور اس کو حقیقی عشق اسے کاٹ دیتا ہے مصنوعی عشق یہ نقصان دے ہوتا ہے یہ خالصتاً انسانی خواہش کے تابع ہوتا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا ہے پھر تو بنیادی چیز کیا ہے کہ نبوت کے علوم کی آج اس لیے ضرورت ہے کہ آج کے حالات کا تخاظہ ہے کہ ہم سلوک کا وہ راستہ اختیار کریں جو ہمیں عشق میں مبتلا کریں یا ہم سلوک کا وہ راستہ اختیار کریں جو ہماری انسانیت کے مسائل کو حل کریں اگر عشق کے راستے پر چلنا ہے تو انفرادیت پیدا ہوگا اور کشمہ کشے حیات سے کٹے گا اپنی ذات سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا اور اگر نبوت کے راستے پر چلنا ہے تو پھر انسان مجاہد بنتا ہے پھر انسان مجدہید بنتا ہے پھر انسان امام بنتا ہے پھر انسان رہنما بنتا ہے اس میں قیادت کی صلاحیت آتی ہے اس میں لیڈرشیپ پیدا ہوتی ہے اقل و شعور والے ایمان کا آج سب سے پہلے تقاضی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام کی اکثریت اقل و شعور کا ایمان لاتی ہے آپ دیکھیں گے ان کی عملی زندگی کشمہ کشے حیات میں مقتلع ہے وہ ایک محنت کر رہے ہیں وہ ابو جہل کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں ابو لہب کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں وہ قیسر و کسرہ کے نظاموں کو چیلنج کر رہے ہیں وہ راستے سوچ رہے ہیں کہ میں نے مطلب حاصل کرنا ہے اللہ تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے میرے پاس وہ راستہ ہے جو مجھے میرے پیغمبر نے دی ان کے ہاں آپ کو عشق کی ریاضتیں زیادہ نظر نہیں آتی آپ کو ان کا پریکٹیکل زیادہ نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ اسی کسان کی طرح ہیں جس نے اپنی کیتی کی حفاظت کرنی ہے پہلے جماعت کو ہر قسم کی کیڑے مکورل سے بچانا ہے سازشوں سے بچانا ہے مخلص ہو کر آگے بڑھنا ہے بہت کچھ سیکھنا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینئر سے ابو بکر سے سیکھنا ہے حضرت عمر فاروق سے سیکھنا ہے صحابہ اکرام بیٹھ کر مجلس میں یہ چیزیں سیکھا کرتے تھے ان کی اقل و شعور تھی کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس وقت میں نابوی حکمت عملی کا تقاضی کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی سوسائیٹی کے اندر تبدیلی پیدا کی پیشلے جمعہ ہم نے جماعت کے ترقی کے اصول بیان کیے تھی کہ ایک جماعت کن اصولوں پر ترطیب پائے تو وہ آگے بڑھتی ہے پہلی بنیاد تو اس کی اقل و شعوری ہوتا ہے حکمت پر ہوتی تعلیم کتاب تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی اس جماعت کے کارکن جاہل نہیں ہوتے ایسی جماعت جو چار اصولوں پر تیار ہو تلاوت قرآن حکیم پر شریعت کے علوم قوانین پر تذکیہ پر اور آلہ درجہ کی حکمت پر جو جماعت اس پر تیار ہوتی ہے اس کا کارکن اپنی لیڈرشپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا کبھی اس کی سودے واضح نہیں ہونے دیتا اس کو کرپشن میں مبتلاہ نہیں ہونے دیتا اس سیدھا رکھتا ہے کارکن بھی صحیح ہوتا ہے اس کا رہنما بھی صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ چند اصولوں کی بنیاد پر اس نے اپنی جماعت کی آبیاری کیا آج کا ہمارا دائرہ ہوگا کہ ہم چونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے جماعت جب ایک اچھی صالح تیار ہو جاتی ہے باسلاحیت تیار ہو جاتی ہے صاحبِ تقویٰ لوگوں پر ہوتی ہے متقین کی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اگلا مرحلہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماج کا جائزہ لیتی ہے اور سماج کے اندر جو خرابیوں کے اصول غالب ہیں وہ اس کا جائزہ لیتی ہے ان خرابی کے اصولوں کو مٹاتی ہے اور اچھائی کے اصولوں کو سوسائیٹی پر غالب کرتی ہے جو اس نے پہلے سیکھ لیے ہوتے ہیں وہ اس کا اگلا مرحلہ ہے تو اگلا مرحلہ سماج کی جو تشکیل کا ہے اس کا جائزہ لینا ہے وہ اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ میرے سماج میں غلامی کا نظام ہے بت پرستی کا نظام ہے بتوں کے غلام ہے سرداروں کے غلام ہے مالداروں کے غلام ہے خاندانوں کے چودریوں کے غلام ہیں خاندانی عصبیتیں ہیں ہمارے سماج میں قیسر و قسرہ کے سیاسی نظاموں نے بڑا اثر ڈالا ہوا ہے وہ ہم پر تسلط قائم کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے پہلی چیز جس کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں وہ توحید کے نتیجے میں اس غلامی کے نظام کا انکار کرتے ہیں ان کی توحید سیاست سے وابستہ ہوتی ہے ان کی توحید سماج سے وابستہ ہوتی ہے ان کی توحید کا تقاضی جہاں بتوں کو گرانا ہے وہاں تاغوت کو گرانا بھی ہوتا ہے تاغوتی طاقتوں کو کمزور کرنا بھی ہوتا ہے تاغوتی طاقتوں کا شعور بھی حاصل کرنا ہوتا ہے بت کی پرستش اتنی خطرنات نہیں ہوتی بت تو بے جان ہے نہ سنتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے بت تو اپنے ہی پوجہ کرنے والوں کا محتاج ہے وہ بچارہ محتاج کی کیا دور کرے گا زیادہ خطرناک شرف جو سوسائیڈی میں پیدا ہوتا ہے وہ تاغوت کا ہوتا ہے تاغوت کی سیاست بھی خراب ہوتی ہے تاغوتی نظام کی معیشت بھی غراب ہوتی ہے تاغوتی نظام کا عدالتی نظام بھی خراب ہوتا ہے تاغوتی نظام کے جو معاہدات ہیں وہ بھی ظلم پر مبنی ہوتے ہیں نہ اس کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے نہ اس کی سیاست ٹھیک ہوتی ہے نہ اس کی سماجیات ٹھیک ہوتی ہے تو توحید کے تخاظے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سیاست کیوں خراب ہوئی اس میں کیا خرابی آئی ہے اس کے سرداروں کے اندر تکبر تو نہیں اس کے انٹرنیشنل نظام چلانے والی قیادت ظالم تو نہیں اس کے روئیے کیسے ہیں اس کی سوچ کیسی ہے تسلط کی ہے تاغوتیت کی ہے سرکشی کی ہے یا کسی اچھے سسٹم کی حفاظت کی ہے تو جب ایک جماعت تیار ہوتی ہے تو اپنے سماج کے سب سے پہلے توحید کے تقاضے سے آزادی اور غلامی کا جائزہ لیتی ہے کہ یہ قوم آزاد ہے یا اس قوم کے اندر غلامی موجود ہے اگر غلامی ہے تو پہلی جدو جہد غلامی سے آزادی کی کی جاتی ہے غلام قوم جب تک غلامی سے آزاد نہیں ہوتی وہ اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ اپنی عدالت کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ اپنے سماج کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم سماج کی ٹھیک کرنے کی بات کرتے رہیں اور غلامی سے آزادی نہ حاصل کریں تو ہماری جمہوریت بھی فیل ہے ہمارا مارشاللہ بھی فیل ہے ہماری شورہ بھی فیل ہے ہمارا صدارتی نظام بھی فیل ہے ہمارا پارلیمانی نظام بھی فیل ہے کیوں کہ ہم غلامی سے آزاد نہیں ہوسکے اگلا مرحلہ کسی سماج کی ترقی کا اس جماعت کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب آزادی دلانی ہے آزادی دلانا بڑا مشکل عمل ہوتا ہے اسی کے لئے تو سب سے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے اسی کے لئے تو جنگیں کرنی پڑتی ہے ہندوستان غلام بنا سامراجی طاقت کا تو علماء ربانی نے اسلام نافذ کرنے کی بات نہیں کی سب سے پہلے آزادی اور خوریت کی بات کی کہ اس قوم کو پہلے آزادی تو دلاؤ غلام قوم کا کیا اسلام ہوگا بچاری کا کیسے وہ اپنے اس میں با اختیار ہو سکتی ہے کیسے اپنی قوت نافذہ کو قائم رکھ سکتی ہے کیسے وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہو سکتی ہے جس کا نظام ہی غلامی کا بن گیا اس میں اگر یہ ترتیب قائم نہیں ہوئی کہ پہلے غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے غلام رہتے ہوئے ہم خوشحال ہونے کی باتیں کریں غلام رہتے ہوئے ہم سماجی انصاف کی باتیں کریں غلام رہتے ہوئے ہم دین کے غلبے کی بات کریں غلام رہتے ہوئے نیک اور صالح بننے کی بات کریں تو یہ کسی خاص بندے کا عشق تو یا خواہشات تو ہو سکتی ہیں یہ عاملی جامعہ نہیں پہنا سکتی تو کسی سماج کی ترقی کی سب سے پہلی بنیاد آزادی ہوتی ہے آزادی نہیں ہے غلامی ہے وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں پر غلامی کا سسٹم موجود ہے پہرے گورا انگریز برائے راست برطانیہ سے بیٹھ کے حکومت کرتا تھا آج وہ کالے انگریزوں کے ذریعے سے اپنے نظام کو چلاتا ہے اپنے سسٹم کو چلاتا ہے غلامی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی پہلے کافر کی غلامی تھی اب منافق کی غلامی اور شریعت کا حصول یہ ہے کہ کافر سے زیادہ خطرناک منافق ہوتا ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور نفاق کا ہے یہ کفر کا نہیں صرف اس کے پیچھے نفاق ہے آج تمہارے ملک کا حکمران کلمہ پڑتا ہے لیکن کام انگریز کا کرتا ہے نظام انگریز کا چلاتا ہے غلامی اس کی پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم رہتا ہے اس کی اس غلامی سے آزادی کی نہ کوئی قربانی ہے نہ کوئی جدوجود ہے نہ اس کے پاس اس کا متبادل کوئی نظام موجود ہے اب نام اسلام کا لے گا اور نظام انگریز کا چلائے گا تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ نفاق کا غلبہ ہو گیا اس غلبے کو پہچاننے کے لیے عقل و شعور کی ضرورت ہے عشق و محبت کی نہیں ہے عشق و محبت کا راستہ ہمیں نفاق کا پہچاننے بتاتا اپنی ترقیات کی کسی معرفت کی باتیں کرتا ہے تو یہی دور کا تقاضی ہوتا ہے کہ آج ہم نے عشق پیدا کرنا ہے یا پیغمبر کی نبوی حکمت عملی کی روشنی میں ہم نے آج کے دور کے نفاق کو سمجھنا ہے جس سیاست کے راستے سے جس نظام کے راستے سے آج غلامی آئی ہے سب سے پہلے اگر اپنے سماج کو دیندار بنانا چاہتے ہو روزوں کی تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو نماز کی تاثیر اس میں پیدا کرنا چاہتے ہو حج کی تاثیر اس میں پیدا کرنا چاہتے ہو اس کے سوسائٹی کی ترقی اس کو دینا چاہتے ہو تو اگر بنیادی اصول ہی ہمارے پاس غلامی کا ہے تو نہ ہمارا دین بچ سکتا ہے نہ ہماری معیشت بچ سکتی ہے نہ ہماری نمازوں کی تاثیر آ سکتی ہے نہ ہماری روزے کی تاثیر آتی ہے ہم روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں فراد بھی کر رہے ہوتے ہیں جھوڑ بھی گول رہے ہوتے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کا خون بھی چوس رہیں شیطان اصلی تو پتہ نہیں زنجیروں میں بند ہو گیا جو اپنے اندر کا شیطان تھا وہ تو زیادہ خطرناک ہو گیا کیوں غلامی کا اثر ہے طاقتور غلامی کا نظام ہے ہماری طاقتیں اس کے سامنے مغلوب ہو چکی مرعوب ہو چکی ہم با اختیار نہیں رہے جب با اختیار نہیں رہے طاقتیں مغلوب ہو گئی غلامی کا شکار ہو گئے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلامی سے آزادی حاصل کیے بغیر اپنی عبادات کی تاثیر پیدا کر لیں قوم کے اندر جماعت کے الگ بات ہو رہی قوم کی بات ہو رہی تو آج قوم روزہ رکھنے کے باوجود جرائی میں مبتلا نمازیں پڑھنے کے باوجود سود نہیں چھوڑتے تسبیحات پہ تسبیحات کیے جا رہے ہیں شیطانی چالوں کو نہیں سمجھتے آج ہم اولیاء اللہ بڑے بڑی خانقاؤں پہ ہزاروں معتقفین بیٹھے ہیں لیکن شیطان مطمئن ہے نظام اور سسٹم مطمئن جب تک غلامی سے آزادی کے نظریے پر رمضان نہیں گزارو گے تو یاد رکھو یہ سسٹم ہماری اس عبادت کو حضم کر جائے گا ہماری اس محنت کو کھا جائے گا وہ طاقتور ہوتا ہے آزادی کا نظریہ اس کو شکست دیتا ہے اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے آزادی کے نظریے کے پیچھے توحید کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کی طاقت ہوتی ہے یہ ایک اللہ کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اس کی قوت ارادی اس کی قوت عقلیہ اس کی خواہشات نفسانی اس نے اللہ کے حکم کے تابع کر دی ہے اس کی غلامی کے تابع کر دی ہے جب اس نے اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اپنے آپ کو تو اس پہ غلامی کا اثر آنا ختم ہوئے کسی بھی بڑ چیز کا اثر ختم کرنا ہو تو اس سے نفرت پیدا کرو اس سے محبت کرنے سے تو وہ چیز باقی رہتی ہے اس سے محبت کرنے سے وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی آپ سود کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو سود سے نفرت کرو بے حیائی کی تہذیب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سے نفرت کا راستہ اختیار کرو آپ اگر غلامی سے بچنا چاہتے ہیں تو آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کرو اور غلامی سے نفرت پیدا کرو مٹھی برجمات نے آزادی اور حریت سے محبت کی تو غلامی کا اثر قبول نہیں کیا اور نوے کروڑ کی آبادی اسی کروڑ کی آبادی نے اس انگریز کے نظام کو اپنے اوپر قبول کر لیا تو بزدل بن گئی اور اس نے کوئی آزادی اور حریت میں کردار ادا نہیں کی جماعت کا نظری آزادی کا ہو گیا اس نے غلامی کی سوچ کا خاتمہ کر دیا کس کے تقاضے سے توحید کے تقاضے سے کی تو توحید جب ہمارے اندر آئے گی تو سب سے پہلے تاغوتی نظام کی نفرت پیدا ہو گئے قرآن حکیم میں آتا ہے ایمان اس کا کامل ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے آج ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں اور تاغوت کے کفر کی بات نہیں کرتے ہیں اس لئے ہمارے اللہ پر ایمان لانے کی حالت اور کیفیت بڑی کمزور ہے بڑی ضعیف ہے مضاحمت سے چیز مضبوط ہوتی ہے مضاحمت سے آزمائشیں آتی ہیں عقل و شعور کھلتی ہے راستے نئے نئے تلاش کرنے پڑتے ہیں مضاحمت کا راستہ ہی چھوڑ دیا تو اس کو غلامی سے آزادی کے راستے کیسے چوچ سکتے ہیں آپ پوری غلامی کی ڈھائی سو سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھو اٹھارہ سو اکتیس میں کیا حکمت عملی ہے اٹھارہ سو ستاون میں کیا حکمت عملی ہے تحریک خلافت میں کیا حکمت عملی ہے تحریک ریشوی رمال کے اندر کیا حکمت عملی ہے پھر تعلیمی ادارہ قائم کر کے کیا حکمت عملی ہے انیس سو بیس میں آنے کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے یہ جو حکمت عاملی ہیں بدل رہی ہیں یہ راستے تھے جو آزادی اور خوریت کی جماعت کے جس کا انتخاب کیا تھا اس راستے کے جو ہیں وقتی طور پر جو جو تقاضے پیدا ہوتے چلے گئے ان علماء ربانی نے اس کے مطابق سوسائٹی میں کائم کیا ایک وقت آیا برطانوی سامراج بوڑا ہو گیا جنگ عظیم دوم کے بعد شکست کھا چکا تھا دنیا کی قیادت کے لائف نہیں رہا حضرت سندھی فرماتے ہیں اب یہ بوڑا سامراج تم پہ حکومت نہیں کر سکتا اب تم اس کی مخالفت کا راستہ چھوڑو تازہ آدم کا خیال حاصل کرو جو امریکی سامراج پیدا ہو رہا ہے اب تو اس سے جو کچھ سیکھنا ہے نظام حکومت چلانے کی وہ سیکھ سکتے ہو یہ حکمت عاملی یہ کیوں بدل نہیں دور کا تقاضی ہے تو یاد رکھو جب آزادی اور حریت کی طرف ہماری عقل و شعور لگے گی توحید کے تقاضے سے تو ہمارے راستے کھرتے چلے جاتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا اصول آزادی اور حریت ہوتا ہے آج ہمارا روزہ رکھنا ہمارا تلاوت کرنا اس خانقاہ میں آنا اس ادارے میں آنا سب سے پہلے یہ غلامی سے آزادی کا سبق سیکھنے والا آنا چاہیے یہ مرض ہے سب سے بڑا کسی بھی قوم کے زوال کا مرض کا ہی بدہ نہیں ہے تو علاج کیا کرے گا مرض کچھ ہے علاج کچھ کرتا ہے مرض غلامی ہے اور علاج کرتا ہے شریعت نافذ کرنی ہے آج نیا قانون آ گیا ہے کہ جناب سود آج حرام ہوا پتہ چلا قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آج آئی ستتر سال کے بعد کہ سود حرام ہوتا ہے کیونکہ اب میزان بینک کو آگے بڑھانا ہوگا کوئی اسلامی بینکاری کے نام پر جو لوٹ کسوٹ نئے طریقے سے آئی ہے جو عام بینکاری سے زیادہ خطرناک ہے کسی اس کو فروغ دینے کے لیے آج ہماری نظریاتی کونسلیں فیصلے کر دی برتی ہیں غلامی کے دور میں غلامی سے آزادی حاصل نہیں کی سارا ڈھانچہ سرمایہ داری نظام کا اور اس میں تم باتیں کر رہے ہو کہ ایسا معاشی نظام آئے گا کہ جو سود سے پاک ہوگا نام بدلا جائے گا لیکن اس کا استحصالی کردار کبھی ختم نہیں کیا جائے گا عام استحصال میں پچاس کے پچپن ہزار دینے پڑتے ہیں عام سود میں اور جب کشتوں پہ لے کر تم بینک بیزان بیکس سے دیتے ہو تو پچاس کے پینسٹھ ہزار دینے پڑتے ہیں جاؤ اس کی کلکولیشن کرو سود اس لیے حرام تھا کہ وہ استحصال کرتا ہے تو کشتیں کیسے حلال ہو سکتی ہیں جو اس سے زیادہ استحصال کرتی ہیں تو ہم نے سوچنا ہے آج تو غلامی سے آزادی پہلا سبق ہے شاہ عبدالقادر رائپوری کے پاس حضرت سیدہ اللہ شاہ بخاری آئے تحریک خلافت چلا رہے تھے شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے فرمایا مورانا مجھے سمجھ نہیں آئی انگریز کی غلامی کے ہوتے ہوئے خلافت کا نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہوتا آج غلامی کا نظام ہے اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں اصلاح کرنے کی اور اس میں شریعت نافذ کرنے کی نہیں سب سے پہلے غلامی سے آزادی دوسرا کسی قوم کی تباہی اس کی سیاست سے آتی اگر سیاست میں امن نہیں ہے ڈیویڈن رول کی سیاست ہے دشمن کی سیاست ہے مفاد پرستوں کے قبضے میں چلی گئی مخصوص طبقہ جو کروڑوں روپیہ رکھتا ہے عربوں روپیہ وہ الیکشن لڑ کر آ سکتا ہے نوے فیصد آبادی جو غریب ہے اس کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچ ہی نہیں سکتا وہ وہاں پہنچ کر اپنی قانون سازی نہیں کر سکتا اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتا دوسرا غلامی کا جو اثر سیاست پہ آتا ہے اس کے نتیجے میں جو اجتماعی تباہی اور بربادی آتی ہے وہ غلامی کے اثرات انسانی سوسائٹی میں لمبے کر دیتی اس کو باقی رہتی ہے اگلا مرحلہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جماعت کی تیاری کے بعد آزادی کے بعد سب سے پہلے امن کی سیاست قائم کرنی ہوتی ہے امن کی سیاست امام انقلاب مورو عبداللہ سندھی فرماتے ہیں ایک انقلابی جمہوریت ہے اور ایک سرمایہ داری کی جمہوریت ہے ہمارے ملکوں پہ قبضہ سربایہ داری کی جمہوریت کا ہے انقلاب کی جمہوریت تو پہلے انقلاب لاتی ہے آزادی حاصل کرتی ہے اپنا سسٹم بناتی ہے اور اس کے چلانے کے لیے اپنا سیاسی نظام بناتی ہے چاہے وہ صدارتی ہو چاہے پارلیمانی ہو چاہے کوئی اور ہو اس نے پہلے آزادی حاصل کی انقلاب لاکر سوسائٹی کو غلامی سے آزادی دلا کر اب اس نے اپنا سیاسی نظام بنانا ہے اس کے مطابق اس نے اپنی دور کے اتخاذے کے مطابق حکمت عاملی بنانی ہے ہم سیاست کو پیرے بدلنا چاہتے ہیں اور نظام وہی رکھنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمہوریت وہ ہے جو مغرب کی آلہ کار جمہوریت ہے ایسی جمہوریت بجائے فائدے کے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے یہ غلامی کا نتیجہ ہے نہ کہ آزادی کا نتیجہ ہوتا ہے کسی قوم کے زوال کا دوسرا بنیادی اور بڑا سبب اس قوم کی سیاست کی تباہی اور بربادی ہوتی اس قوم کی غلامی ہوتی کسی قوم کا تباہی کا تیسرا بڑا اصول معاشی بدالی ہوتی جب کسی سوسائٹی میں منصفانہ تقسیم دولت کی نہ رہے طبقات کی بنیاد پر معاشی سیٹ اپ ہو اس کی پیدائش دولت صرف دولت تبادلہ دولت کا اور تقسیم دولت کا نظام درست نہ رہے محنت کی قدر ختم ہو جائے اور فراد کے ذریعے سے دولت حاصل کرنا آ جائے مصنوعی طریقے نافذ کر دیے جائیں اور حقیقی طریقہ معاشیت کا وہ ختم کر دیا جائے کون سے پیشے وجود میں لانے ہیں کون سے پیشوں پہ پابندی لگانی ہے کون سے غیر پیداواری اخراجات ہیں کون سے پیداواری ہوتے ہیں اگر آج ہمارا معاشی نظام قائم کرنے والا وزیر خزانہ دشمن کی کمپنیوں کا اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے اس کا غلام ہے وہ کیسے ایسی معاشی پالیسی دے سکتا ہے جس سے قوم خوشحال ہو جائے قوم کی تباہی کا تیسرا بنیادی بڑا سبب اس قوم کے اندر معاشی بدحالی کا نظام قائم کرنا ہے جس پہ زراعت میں جاگرداری پیدا ہوتی ہے تجارت میں اجارہداری پیدا ہوتی ہے سنک اس کی سوسائیٹی کے اندر ناکام ہو جاتی ہے اس کے اندر مرڈی نیشنل کمپنیوں کے مال کا بکنا عام ہو جاتا ہے منافع خوری ایک کمپنی موبائل کی چوالیس کھرب ڈالر جو ہے وہ لے کر یہاں سے جا رہی ہوتی ہے ملکوں سے کیسے کماتی ہے پاکستان کا تو سارا بجٹ بھی چالیس ارب ڈالر نہیں ہے ایک ایک کمپنی کتنی لوٹ مچا رہی ہے کتنا نقصان پہنچا رہی ہے جس کی معیشت کمپنیوں کی غلام بن جائے جس کی معیشت جاگرداروں کی غلام بن جائے جس کی معیشت اجارہدار تاجروں اور زخیرہ اندوزوں کی غلام بن جائے جس کا معاشی سیٹ اپ ذرعی نظام جو ہے وہ ناکام ہو جائے توائنائی نہ ملتی ہو وہ قوم کیسے ترقی کے راستے پر غامزان ہو سکتی ہے تو جب کسی قوم کو ترقی دینی ہے اس کا تیسرا بڑا اصول اس کا معاشی سیٹ اپ ہوتا ہے کسی قوم کو زبار سے نکالنا ہے تو چوتھا بڑا اصول اس کے سماج کے معاہدوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے معاہد سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ قوم کے فرد کے ایک کمپنی کے اس کے گورنمنٹ کے کس نوعیت کے ہوتے ہیں اگر معاہدوں میں ظلم ہے سماجی معاہدوں کے اندر بے انصافی ہے ایک فریق کو فائدہ دوسرے کو نقصان اپنے لیے اسی پرسنٹ نفع اور جس نے محنت کرنی ہے اس کے لیے دس اور پندرہ پرسنٹ نفع یہ کیسا معاشی نظام ہے یہ کیسا سوسائیٹی کے اندر ایک ایس نظام ہے جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ سماج ترقی کرے گا جس سوسائیٹی کا ذمیدار اور اس کے ساتھ کام کرنے والا کسان مزدور مزدور کے حقوق غصب ہوں اور جاگردار کے حقوق کا تحفظ کیا جائے بڑے زخیران دوز تاجر کے حقوق کا تحفظ کیا جائے مزدور اور کسان کو پوری مزدوری بھی نہ دی جائے وہ کیسا معاشی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سماج کیسے ترقی کرے گا ایسے سماجی معاہد میں کہا جاتا ہے اس نے اپنی مرضی سے معاہدہ کیا کام اس سے دو سو روپے کا لیا اور دیا اس کو سو پچاس روپےہ ہے وہ اس نے مرضی سے کیا یا مجبوری سے کیا کسی سماج کی ترقی میں سب سے پہلے معاہدات میں توازن یعنی عدل کا اصول غالب آنا چاہئے اگر معاہدات عدل کے اصول پر نہیں ہیں دونوں میں برابری نہیں ہیں قانون میں مساوات موجود نہیں ہے تو کبھی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے انسانی سوسائیٹی میں وہ جماعت جس نے اقل و شعور کی بنیاد پر اپنے ایمان کو کامل بنایا جس کے سامنے کوئی حدف ہے جس کے سامنے کوئی مقاصد ہیں جس کے سامنے سوسائیٹی کو ترقی دینے کا کوئی پروگرام موجود ہے کوئی قانون ہے اس کے پاس کوئی سیاست ہے اس کے پاس کوئی معیشت ہے اس کے پاس کوئی سماجیات کا علم ہے اس کے پاس وہ جانتا ہے عمرانیات کے ذریعے سے سماج کیسے ترقی کرتے ہیں اجتماعی نظام میں اس نے شاہ ولی اللہ صاحب کا ارتفاقات کا نظام پڑا ہے کہ ایک خاندان کیسے ترقی کرتا ہے ایک قبیلہ کیسے ترقی کرتا ہے ایک قوم کیسے ترقی کرتی ہے بین الاقوامیت کیسے ترقی کرتی ہے اس نے چاروں ارتفاقات شاہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اجتماعی نظام کو ترقی یافتہ بنانے کے اصول قائدے پڑے ہوئے ہیں تو وہ جماعت مستقبل میں ایک اچھا نظام دے گی جو اجتماعی سے غافل جو آزادی اور خوریت کے نظریے سے غافل جو دشمن کی سیاست کی حامل بن کے آتی ہو جو سماج کی پرواہی نہ کرتی ہو حوث اختدار نے اس کو اندھا بنا دیا ہو جس کا ہر کارکن جھوٹا عشق رکھتا ہے جھوٹی عقیدت رکھتا ہے اس عشق نے ہی آج جماعتوں کے بیڑے گھرک کیے آج ہم مجموع کے قائل بن گئے جو عقل و شعور پر نبوی حکمت عملی ایمان کے تغازے سے جماعت بنتی ہے اس کا تو ہر کارکن باشعور ہوتا ہے اس لیے عقیدت پیدا ہو گئی عاشق بن گئے شخصیات کے اور ہم نے چھوڑ دیا آج سارا اجتماعی ترقی کا راستہ یہاں ادارہ رحیمیہ آپ کو سیاست سکھا رہا ہے ادارہ رحیمیہ آپ کو معیشت سکھا رہا ہے ادارہ رحیمیہ آپ کو عبادات سکھا رہا ہے ادارہ رحیمیہ میں بیٹھ کے آپ کو ذکر اللہ سکھایا جاتا ہے یہاں عقل و شعور کے بہترین تعلیم دی جاتی ہے یہاں تاریخ کا صحیح نظریہ پڑھایا جاتا ہے یہاں قرآن حکیم غلبے کے نظریے سے پڑھایا جاتا ہے یہاں احادیث مبارکہ فہم و شعور کی بنیاد پر جو فقہائی امت نے سمجھی تھی اس کے اصول پر سمجھایا جاتا ہے یہاں دور صحابہ سے جوڑا جاتا ہے خلفائی راشدین سے جوڑا جاتا ہے اس وعی رسول اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نبوی حکمت عاملی پر دین پڑھو تو آج سماج کا جائزہ لوگے اپنی سوسائیٹی کی ترقی کے اصول وضع کروگے اپنی سوسائیٹی کو آگے لے جانے کی باتیں کروگے اور اگر آج ہم نے محس چند رسموں کا نام دین رکھ لیا نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا اور اپنے آپ کو نیک بنا دیا مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ لی نہیں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں بڑی سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہوگی نمازیوں سے بھری ہوئی ہوئی نقش و نگار بہت ہوگا ایک بندہ بھی ان میں میرے کام کا نہیں ہوگا بے شک وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے پھرتے ہوں صاحبہ نے پوچھا کیوں مسجد تو بھری ہوئی ہے آپ کے کام کا کیوں نہیں فرمایا کہ ملبسہ حرام ومتعمہ حرام ومشربہ حرام دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر واہن پیدا ہو جائے گا وہ دو لاکھ کا مجمع ہے بجدل ہے مضاہمت نہیں کر سکتا آزادی اور خوریت کے لیے نظام غلامی سے اس کے پچاس لاکھ کا مجمع بھی ہو اور وہاں اس سے وقت کا غلامی پیدا کرنے والا ظالمانہ نظام نہ گھبراتا ہو تو آپ نے اس سے آزادی کیسے حاصل کرنی ہے یہ نماز کا مجمع یہ حج کا اجتماع اگر یہ دشمن کے غلامی سے آزادی کا سبق نہیں دیتا تو کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی اس لیے مجاہد کی نماز اور ہوتی ہے اس کے ذریعے سے معاشرے بدلتے ہیں اس میں ترقی کے راستے کھلتے ہیں آپ نے دین کا جامع تصور یہاں سے لے کر جانا ہے اب ہم آخر میں پہنچ رہے ہیں یہاں کا سبق یاد کرنا ہے یہاں جو کچھ سنا اس کا معحول بنانا ہے ایک دوسرے سے اس کی گفتگو کرنی ہے اس کا تبادل خیال کرنا ہے تبادل خیال سے شرح صدر ہوتا ہے دلائل آتے ہیں اخل بڑھتی ہے تو آج ہمارا یہ پروگرام نبوی حکمت عملی پر ہے ہم آج کے حالات کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے جیسے اس جماعت نے پہلے آزادی حاصل کی پھر اپنا سیاسی نظام نافذ کیا معاشی نظام نافذ کیا سماجی نظام نافذ کیا زراعت اور تجارت کا نظام انہوں نے دیا پھر ایک باقاعدہ طور پر آپ نے جہاد کا عسکری ونگ قائم کیا آپ نے بہترین عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کے شعب قائم کیے دین کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے قرآ و اساتذہ کرام تیار کیے بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے یہ کب آئے جب نظام ظلم ٹوٹ گیا سرداروں کے نظام ٹوٹ گئے آگے بڑھ کر کیسر و کسرہ کے نظام ٹوٹ گئے تو دنیا نے آزادی حاصل کی آخر میں میں یہ رز کر دوں دین اسلام کا انٹرنیشنل غلبہ قوموں کو غلام نہیں بناتا اور ظالم طاقتوں کا انٹرنیشنل غلبہ قوموں کو غلام بناتا ہے ہم مصر میں غالب آئیں ہم عراق میں غالب آئیں ہم چین میں غالب آئیں ہم روم میں اور شانیوں میں غالب آئیں وہاں کی قوموں کو آزادی دلا کر ان کے قومی حقوق کا تحفظ کیا ہے ان کو خوشحال بنایا ہے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے ان کو علاج مارجے کی سہولتیں دی ہیں ہم نے ایشیا افریقہ اور یورپ کو سونے کی چڑیا بنایا جب کسی کو کوئی غلام بنا لیتا ہے وہ ان کو بھوک سے مبتلا کر دیتا ہے ان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے ان کی آزادی کو سلب کر لیتا ہے ہمارا دین دنیا میں غالب آیا تو ہمارے بیت المقدس پر غلبے کے نتیجے میں عیسائی آبادی حضرت عمر سے کہتی ہے کہ تم بڑے رحمت بن کر آئے ہمارے اوپر کوئی عیسائی حکمران نہ بنانا کوئی ایسا حکمران بنانا گورنر بنانا جو آپ کے صفات پر عمل کرتا ہو ہم اپنے عیسائی گورنروں سے پہلے ہی تنگائے ہوئے ہیں جس کا نظام آزادی کا ہو خوشحالی کا ہو ترقی کا ہو معاشروں کو آگے لے جانے کا ہو وہ نظام دنیا کو غلام نہیں بناتا ہر قوم کے معیشت کا بھی حفاظت کرتا ہے سیاست کی بھی حفاظت کرتا ہے خارجہ پالیسی کی بھی حفاظت کرتا ہے داخلہ پالیسی کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کی نسل نو کو بہترین صلاحیتوں کے زیور سے آرازتہ کرتا ہے تعلیم مفت دیتا ہے علاج مفت دیتا ہے روٹی کپڑا مفت دیتا ہے میں نے شروع میں کہا تھا اقل و شعور والا ایمان سہولتیں دیا کرتا ہے آج ہمیں نبوی حکمت عملی سے اپنی انسانیت کی سوسائٹی کو سہولتیں دینے کا ایک اچھا نظام قرآن حکیم سے دینا ہے اسوائے رسول اللہ سے دینا ہے اسوائے صحابہ سے دینا ہے ولی اللہ ہی نظام فکر کی روشنی میں دینا ہے یہ نظام فکر تمہیں آزادی دلائے گا آج کے سوشلسٹوں سے یہ نظام فکر تمہیں آزادی دلائے گا آج کے سرمایہ داری نظام سے یہ نظام فکر تمہیں آزادی دلائے گا آج کے کسی فاسسٹ حکومتوں سے اس نظام کو گلے سے لگا لو اس کے لئے رات دن ایک کر دو اس کو سمجھنے کی ہمت اور جرت اور قلب کی طاقت کے ساتھ اپنے اندر جرت پیدا کرو کوئی نہیں کہ دشمن تمہارے مقابلے پر ٹھہر سکتا ہو اور شیطانی قوتیں تمہارے مقابلے پر ٹھہر سکتی ہو مٹھی بر جماعت کو شاکیست نہیں دے سکی آج تو دور بدل گیا آگے نکل گیا ہمیں اپنی اقل و شعور کو بڑھانا ہے یہاں سے بہت کچھ سبق سیکھ کر جانا ہے ان علماء ربانی کا مطالعہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ موجہ اور آپ سب کو دین کے غلبے کی جد و جہود کے لئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ